تو لگتا ہے کہ ہمارے بچے بھی جو انہیں جنگ کے لیے تیار ہیں تو انڈیا کو اس سے سبق سنگھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے نا صرف بہادر فوج ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے بلکہ اس ملک کا بچہ بچہ اپنے ملک کے لیے چاند دینے کو تیار ہے اس ملک کی ماں نے بچوں کو جنہیں اس لیے دیا ہے ماں بچوں کی تربیت اس لیے کرتی ہیں ماں بچے کو گھٹی اس لیے دیتی ہے کہ بیٹا جوان ہو کر اس ملک کی حفاظت کرنی ہے پاکستان کو آپ کے ہم کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میرے بیٹے میدان جنگ میں تمہیں مجھے مجھوز نہیں کرنا میں کل انڈیا کے ایک تفسرہ نگار کا تفسرہ سر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ دو اکھومیں ہیں ایک وہ اکھوم ہے جو موت سے ڈرتی ہے اور ایک وہ اکھوم ہے جو مسلمان ہیں جو جنگ میں لڑ کر مرنا پسند کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنگ کے بعد مر کے جو شہادت ملے گی وہی اثری زندگی ہوگی انڈیا والوں آپ کی شکست آپ کا مقدر ہے پاکستان کی جیت پاکستان کا مقدر ہے یہاں کی ماں جنگ کے لیے دیا رہے ہیں یہ مائے یہ جو ہاں بیٹھے ہوئی ہے یہ بزرک اسکوک کا شٹاف اور اسکوک کے بچے سبی جنگ کے لیے دار ہے جانگ ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ہم لڑیں تو ہمارے وزیراعظم نے ہر سگالی کا پیغام کر دیتے ہوئے ان کے پائلٹ کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلمان اور دونوں میں اس چیز کا پیغام گیا ہے کہ پاکستان جنگ جو نہیں پاکستان امن پسند ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے لیکن اس امن کو اس طرز کو ہماری شرافت کو بھوزنی نہ سمجھا جائے اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم در چکے ہیں ہم جنگ کے لیے دار ہے اگر لینا پڑا تو لڑیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جوان کتنے بہادر ہیں اور میں آپ تمام چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ تمام ماں کو بچوں کو سٹاف کو جنہوں نے آج پرفان کیا ریزرٹ اچھا پیش کیا ہے پوزیشنز لیئے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ پوزیشنز لیئے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ